چھوڑ دیا میں نے لوگوں کے پیچھے چلنا کیونکہ میں نے جس کو جتنا جادہ عزت دی اس نے مجھے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا اکیلے چلنے والے گھمنڈی نہیں ہوتے وہ دراصل ہر کام میں اکیلے ہی کافی ہوتے ہیں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خود کو خوش رکھئے تھوڑا جھکنے سے اگر رشتہ ٹوٹنے سے بچتا ہے تو جھکنا ہی بہتر ہے کیونکہ اکڑ تو سب میں ہوتی ہے لیکن جھکتا وہی ہے جسے رشتوں کی فکر ہوتی ہے کسور تو بہت کیے زندگی میں پر جہاں سزا ملی وہاں ہم بے کسور تھے کسی کا ہاتھ تب ہی پکڑنا جب آپ اس کا ساتھ اچھے سے نبھا سکتے ہو جنہیں گلتی سمجھنا ہوتا ہے وہ آپ کے مون کا بھی غلط ہی ارد نکالتے ہیں انہیں اپنا سمجھنے سے کیا فائدہ جن کے اندر آپ کے لئے کوئی اپنا پن ہی نہ ہو آپ کا سبمان ان شبدوں میں نہیں ہے جو آپ کی اپسٹھتی میں کہے گئے بلکہ ان شبدوں میں ہیں جو آپ کی انپسٹھتی میں کہے گئے ہزاروں میں سے بس مجھے وہ ایک شخص چاہیے جو میری گیر موجودگی میں بھی میری برائی نہ سن سکے جو سچ میں آپ سے پیار کرے گا وہ آپ کو اپنی زندگی سے کبھی دور نہیں جانے دے گا چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں بچے کو اپہار نہ دیا جائے تو وہ کچھ سمجھ روئے گا لیکن سنسکار نہ دیے جائے تو وہ جیون بھر روئے گا زندگی ہمیں کم سے کم ایک بار تو ایسے انسان سے ضرور ملاتی ہے جو صرف ہمارے لیے بنا ہوتا ہے کسی کا دل دکھانے والی بات کبھی نہ کہیں کیونکہ وقت تو بیٹ جاتا ہے لیکن باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں ہی چھوڑ دے تب خدا کسی نہ کسی کو آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے جرور بھیج دیتا ہے سب کچھ ٹھیک ہونے کا انتظار کروگے تو بس انتظار ہی کرتے رہ جاؤگے اسی لیے خود اٹھو ہمت کرو اور سب کچھ ٹھیک کر دو کتنے عجیب رشتے ہیں یہاں ساتھ ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے اور ٹوٹتے ہیں ایسے جیسے کبھی جان پہچان ہی نہ تھی سندرتا سستی ہے چرطر مہنگا ہے کھڑی سستی ہے سمیہ مہنگا ہے شریر سستا ہے لیکن زندگی مہنگی ہے رشتہ سستا ہے لیکن نبھانا مہنگا ہے اس دنیا میں دل کے رشتوں کی شاید کوئی قدر ہی نہیں ہوتی تب ہی تو لوگ جب چاہے جوڑ دیتے ہیں جب چاہے توڑ دیتے ہیں درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں ورنہ گیر تو دھکا لگنے پر بھی مافی مانگ لیا کرتے ہیں